آج کی یہ جو ہماری ویڈیا ہے اسے سپیشلی پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ دیکھیں ایسا پوسیبل ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر 8 سے 10 ہزار روپے بینا کسی کام کے بینا کسی سکل کے اور بینا کسی انویسمنٹ کے کمال ہے کیسے کمالے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم ہیں سویرہ بیگم اور آپ دیکھ رہے ہیں سویرہ بیگم اوفیشل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل سیکھ تھاک ہوں گے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے ایون ہنڈرڈ میں سے سیونٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں روزانہ کی بنیاد پر ایسی پوسٹ دکھائی دیتی ہوں گے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ بینا کسی انویسمنٹ کے روزانہ کی بنیاد پر 8 سے 10 ہزار روپے کمالیں یا آپ لوگ کو بہت سارے ایسے میسیز ریشیب ہوتے ہوں گے کہ آپ بینا انویسمنٹ کے کام کریں اور روزانہ کی بنیاد پر 5, 7, 8, 10 ہزار روپے کمالیں بس آپ لوگوں کے پاس ایک ورچ ایپ کا نمبر ہونا چاہیے میس آپ کے فون میں ورچ ایپ چلتا ہو تو اگر آپ لوگ کے پاس ورچ ایپ چلتا ہے تو آپ روزانہ کی بنیاد پر 8 سے 10 ہزار روپے کمال سکتے ہیں آپ لوگوں نے اکثر فیس بک پر فیس بک کے گروپس میں اس طرح کی پوسٹ دیکھیں گے کہ ہمیں 50 to 16 لڑکے لڑکیوں کی ضرورت ہے انڈر میٹرک بھی چلیں گے بس ان کے پاس موبائل فون کا ہونا ضروری ہے اور اس میں ورچ ایپ کا ہونا ضروری ہے اگر ان کے پاس ورچ ایپ کا نمبر موجود ہے تو وہ بینا کسی انویسمنٹ کے بینا کسی سکل کے روزانہ کی بنیاد پر 5, 8, 10 ہزار روپے آرام سے کمال سکتے ہیں اب اس طرح کی چیزیں دیکھ کے ہم تو حیران اور پریشان بھی رہ جاتے ہیں کہ یالہ پاکستان میں اتنی ساری جابز آویلیبل ہے کہ لوگ مطلب فری میں بانٹ رہے ہیں means پاکستان میں تو جابز کی کمی نہیں ہے ہر بندے کو جاب مل جانے چاہیے اس طرح تو کون کہتا ہے پاکستان میں جابز آویلیبل نہیں آپ فیس بک پہ جا کے دیکھیں گروپس میں جا کے دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کی پوسٹ بھری پڑی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جابز آویلیبل ہیں کہ لڑکے لڑکیاں چاہیے بس فون نمبر ہونا چاہیے واتس اپ ہونا چاہیے that's it ارے بھائی جابز ہیں یہ اندھیری میں اڑتے ہوئے شاپر ہیں جو ہر طرف سے آئی جا رہے ہیں اور جابز بھی ان کے لیے جو میٹرک پاس ہو انڈر میٹرک ہو اور ان کے لیے کوئی انویسمنٹ بھی نہ ہو صرف فون نمبر ہو اور آٹھ ہزار روپے کماؤں ارے ایسا کہاں ہوتا ہے بھائی ہمیں بھی بتائیں یہ سارے کا سارا جو بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنے لڑکے لڑکیاں چاہیے آپ کے پاس وارٹس اپ ہونا چاہیے اتنی پیمنٹ ملے گی ویڈاؤٹ انویسمنٹ ملے گی آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرنا کوئی سکل ریکوائیڈ نہیں ہے تو یہ سارا کا سارا فراڈ ہوتا ہے اس لیے اب ہماری کمپلیٹ ویڈیو صرف سمجھدار لوگ دیکھیں یا پڑے لکھے لوگ دیکھیں جو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں ایک بات کو وہ لوگ دیکھیں ان لوگوں کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے وہ فورم سے پہلے بلکل یہ ویڈیو چھوڑ کے جا سکتے ہیں جو کمنٹ سیکشن میں آکے بولنا سارٹ کر دیں گے کہ بھئی تھم نیل پہ تو آپ نے کچھ اور لکھا ہے اور بتا آپ کچھ اور رہی ہیں something like that اور جنہوں نے آتے ہی کمنٹ سیکشن میں یہ کہنا شروع کر دینا کہ بھئی تھم نیل پہ آپ نے کچھ اور لکھا ہے اور بتا کچھ اور رہی ہیں تو کائنٹلی آپ لوگ اس ویڈیو سے بھلے دور رہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑے لکھے تو ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھدار نہیں ہوتے ہیں means ایک نمبر کے فارق لوگ ہوتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پڑے لکھے نہیں بھی ہوتے ہیں بٹ وہ انتہا کے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں تو یہ ہماری ویڈیو صرف انہی لوگوں کے لیے ہے اب اس بات کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی پوسٹ اس طرح کی تھم نیل دیکھ کے آپ لوگ فوراں سے پہلے اس کا ریپلائے بھی کرتے ہیں سے آپ لوگ کہتے ہیں جیب ہمیں بتائیں ہمیں جوب کی اشد ضرورت ہے ہمیں بتائیں ہم یہ جوب کرنا چاہتے ہیں تو آگے سے آپ لوگ کے ایک میسیج رسیف ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو ہماری کمپنی کے ساتھ ریجسٹر ہونا پڑے گا اور ریجسٹر ہونے کے لیے آپ لوگ کو 50$ 100$ پے کرنے پڑیں گے then آپ کو daily basis پہ کام دیا جائے گا تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ایک دفعہ کی investment ہے ایک دفعہ ہم payment دیں گے تو daily کے daily کا کام ہے یہ ہمارے پیسے تو کچھ عرصے میں ہی complete ہو جائیں گے تو کیوں نہ ہم یہ investment کر دیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے 50$ 100$ 150$ جتا بھی وہ آپ سے demand کرتے ہیں آپ لوگ انہیں send کر دیتے ہیں انہیں دے دیتے ہیں کہ بھئی لے لو ہمارے پاس تو بہت free کا پیسہ ہے آپ لے لو اور ہمیں daily کی basis پہ آپ لوگ انہیں کام دینا ہے اور ہم آپ لوگ کو آپ کا کام کر کے دیں گے جیسے ہی آپ لوگ انہیں payment send کرتے ہیں آپ لوگوں کو message آتا ہے کہ جی آپ کی registration ہو گئی ہے then اس کے بعد آپ انہیں message کرتے جاتے ہیں but آپ لوگ کو وہاں سے کوئی بھی reply نہیں ملتا وہ لوگ آپ کو block کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی عوام ہیں ہمیں تو free کا پیسہ چاہیے کام تو ہمیں کوئی کرنا نہیں ہے محنت تو ہمیں کوئی کرنی نہیں ہے ہمیں تو صرف clicks کرنے ہے like کرنے ہے share کرنے ہے یا کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں کوئی محنت نہ ہو کوئی skill نہ ہو کچھ بھی نہ ہو بس پیسہ آتا رہے تو ایسا تھی بھی نہیں ہوتا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ بینا کسی skill کے بینا کسی investment کے بینا کسی محنت کے بینا کسی دکت کے گھر بیٹھے 8 سے 10,000 روپے کم آ لیں ایسا کوئی سوال ہی نہیں بنتا بھئی کیوں کم آ لیں یہ ایک question ہے بھئی آپ نے کوئی محنت نہیں کی آپ نے کوئی effort نہیں کی آپ نے کچھ invest نہیں کیا اور آپ کو payment ملے کیوں ملے بہنت کریں گے تو payment ملے گی کام کریں گے تو payment ملے گی بینا effort کی کون پیسے دیتا ہے ہمیں بلکل بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ کیسے impress ہو جاتے ہیں اس طرح کے messages سے اس طرح کی post سے اس طرح کے thumbnail سے اس طرح کی ویڈیوز سے کہ بھئی آپ free میں 8 سے 10,000 روپے کم آ لیں تو آپ لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں یا daily cases ہم 8 سے 10,000 روپے کم آ لیں تو مہینے کا ہم 1.5 لاکھ روپے کم آ سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا یہ سب خیالی باتیں ہیں اب کافی لوگ کے مائن میں یہ question ہے کہ بھئی اس نے اب ہمیں skills کا بولنا ہے تو skills بھی تو کوئی free میں نہیں سکھا تھا بلکل کوئی free میں آپ کو کوئی skill نہیں سکھائے گا آپ لوگ کو invest کرنا پڑے گا payment دینی پڑے گی آپ لوگ کو skill سیکھنے پڑیں گے اب آپ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ free میں کسی کو 50-500 ڈالر دے رہے ہیں اگر وہی 500 ڈالر 100 ڈالر آپ اپنے کسی skill پہ لگا دیں گے 2-4 مہینے اپنا skill سیکھ کے اس پہ invest کر دیں گے اور اس skill کے ذریعے آپ لوگ کما لیں گے تو کیا یہ بری بات ہے اب اگر آپ لوگ ہم سے guarantee مانگے گی کہ آپ guarantee دیں کہ جو skill آپ سیکھیں گے اس سے آپ لوگ واقعی earning کر سکیں گے تو جی نہیں اس چیز کی بلکل بھی guarantee نہیں کیونکہ 100 students میں سے وہی کامیاب ہوتے ہیں جو مہنت کرتے ہیں اگر آپ skill سیکھ کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے تو ایسا کبھی بھی possible نہیں ہے کہ اگر آپ مہنت کرتے ہیں effort کرتے ہیں تو اللہ پاک مہنت کسی کی بھی زائی نہیں کرتے جس skill پہ آپ مہنت کریں جتنا اس کو time دیں جتنا آپ polish کرتے جتنا اس پہ work کریں گے اتنی ہی جلدی آپ ریوارڈ بھی ملے گا اگر آپ لوگ یہ کہہ دیتے کہ ہم نے کوئی مہنت نہیں کرنی تو سوری بھائی اس طرح آپ لوگ کو چار سال پہلے جس نے فری لانس سٹارٹ کی تھی اور آج وہ ہی بچے وہ ہی لوگ جو ہیں وہ لاکھوں روپے لے کے فری لانس کر رہے ہیں بٹ یہ سارے کام جو ہوتا ہے step by step ہوتا ہے بنسبت ان پیسو جو آپ نے وات سیپ کی ایک آنٹی کو دی ہوں لیتی اور جب آپ ویڈیو کال لڑکی کو دیش لیتے ہیں آپ لوگ جتنے بھی آپ پاس پیسے ہوتے ہیں بھئی یہ تو اسے دے ہی دو اور یہ ہمیں کام ضرور دے دے اصل میں اس طرح کے لوگوں کا طریقہ وارداد اچھا ہوتا ہے کہ آپ کو فسانے ہمارے پاس اور بہت سارے لوگ ہمیں انہیں بھی ٹائم دینا ہے اگر لوگ کر لیے اور یہ لوگ جو چار پانسو ڈالر ایک فراوڈ میں دے چکے ہوتے کسی کو اور آنٹی نے بلوک بھی کر دی ہوتا ہے بعد میں آپ لوگ پوسٹ بھی کر رہے ہوتے ہمارے ساتھ اتنے کا فراوڈ ہو گیا ہے اس طرح کی کمپنی نے اس طرح کی پوسٹ لگی ہو گیا ہے تو اس طرح کی لوگ پہ ہمیں اتنا غصہ آتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں پاس اکل نام کی چیز ہے کی نہیں ہے آپ لوگ نے نڈجی کی آواز سنی اور آپ لوگ نے پیسے دے دیا مطلب حد ہوتی ہے اس طرح کی چکروں سے بچیں آپ سکل سیکھیں آپ کسی کا youtube channel ہینڈل کرنا سیکھ لیں آپ گرافک ویب ڈیزائن سیکھ لیں اپ ایت سیکھ 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 کچھ فیلیرز بھی ہوتے ہیں بہت اگر آپ کسی کام پہ لگے رہتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ضرور ملتی ہے اس طرح کی چکروں سے بچیں سکل سیکھ 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 بچیں 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 بہت ہوگا اور اس کمائی کا مزہ بھی بہت زیادہ آئے ملتے ہیں لیکن بدلے میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی سبیرا بیگم کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب